بسارت گویائی اور سمات سے محروم یہ پچاس سالہ مسیر ہے جس کے اٹھ بچوں پر مشتمل خاندان میں سے چھ بچے پرسرار بیماری کے باعث مستقل طور پر معذور ہے جسمانی معذوری کی وجہ سے خاندان کا کوئی فرد محنت مزدوری نہیں کر سکتا اور نہ ان کا کوئی ذریعہ امدن ہے یہ خاندان بوک و افلاس کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے مسیر خان کا پچھتر سالہ والد اطلس خان محنت مزدوری کرتا تھا تاہم اب ضعیف الامری کی وجہ سے کوئی بھی ان کو مزدوری اور نکری دینے کو تیار نہیں اس خاندان کے پاس کانے پینے اور علاج مالجہ کے لیے کوئی وسیلہ نہیں ہے اطلس خان کے مطابق بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے انہوں نے رشوت دے کر دو سال دربدر ٹوکرے کائیں لیکن اس کے باوجود امداد سے محروم ہے مازور خاندان بوک و افلاس تو برداشت کر سکتا ہے لیکن کسی کے سامنے جولی پیلا کر بیک مانگنا معیوب سمجھتا ہے جسمانی طور پر معذور یہ خاندان حکومت اور مخیر حضرات سے مالی امداد کی اپیل کرتے ہیں کمرمین حامد علی کے ساتھ جہانزے بفریدی وقت نیوز خیبر جنسی